بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیا سرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں قرائم کہانی ناظرین اکرام اپریل کے پہلے ہفتے میں نئی صوبائی حکومت نے پولیس کے حوالے سے کافی اہم اور دور رس نتائج کے حامل فیصلے کیے ہیں یہ فیصلے مختلف ازلا میں پولیس سربراہان کی تقرری کا تھا تاہم اس زمن میں اہم ترین فیصلہ صوبائی دار الحکومت پشاور کے ایس ایس پی اپریشنز کی تقرری کا ہے چھے اپریل کو چار سنبھالنے والے نئے ایس ایس پی اپریشنز پشاور کاشف زلفکار نے افسروں کی ایک طویل فیرس سے شارٹ لسٹ ہو کر اس اہم عہدے پر اپنی جگہ بنائی ہے نوت ایونات شدہ ایس ایس پی کاشف زلفکار کا تعلق پولیس سرویسز آف پاکستان یعنی پی ایس پی گروپ سے ہیں پنجاب کے مشہور زلہ گجرات کے بازی ہیں اس سے قبل پشاور میں ایس پی کینٹ رہ چکے ہیں دو بار سنڈر پولیس آفیس میں اے ایج اسٹیبلشمنٹ اور ایس ایس پی ٹریفک پشاور بھی تیونات ہو چکے ہیں زلی پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ان کا وسی تجربہ ہے نوشہرہ، لوئردیر، ہریپور اور حالیہ پوسٹنگ سے قبل باجوڑ کے زلی پولیس آفیسر یا ڈی پی او رہ چکے ہیں ایف آئی اے میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں جبکہ ان کے کریڈٹ پر بیرنیمل کورس بھی ہیں پیشورانہ طور پر قابلیت اور ذہین آفیسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے تاہم بنیادی اور اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ پیشورانہ قابلیت اگر کر کردگی میں ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے تو ایسی دیانتداری یا قابلیت کوئی معنی نہیں رکھتی پشاور کے ایس ایس پی کا عہدہ حقیقت میں کانٹو کی سیج ہے سبائی دار الحکومت ایک مرکزی اور کاسمو پولیٹنسٹی ہونے کی وجہ سے مسائل کا گھڑ ہے بد امنی اگرچہ عالمی مسئلہ ہے اور ہمارا خطہ دیشتگردی کے شکنجے میں نائن الیون کے بعد کے حالات کی وجہ سے بری طرح پسا ہوا ہے لیکن دو نہائیت ہی مقامی یا لوکل مسائل ان تمام بڑے بڑے مسئلوں سے زیادہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں ان میں بلا شبہ پہلا مسئلہ سٹریٹ رائمز کا ہے پشاور پولیس نے ماضی قریب میں رہزنوں کے خلاف نہائیت جارہانہ کاروائیاں کی ہیں اور پولیس کا مورال ان سے بڑا بھی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کاروائیوں سے رہزنوں کا مورال ختم یا کم نہیں ہوا پولیس کے آداد و شمار کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ یہ قابل اعتبار نہیں پشاور میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے سٹریٹ ٹرینس بلا موبالغہ درجنوں میں ہیں سیف سٹی پراجیکٹ کے حالت نظام میں ہونے کی وجہ سے ان جرائم میں اتنی کمی واقع نہیں ہوئی جتنے پولیس مقابلے ہوئے ہیں اسی طرح منشیات خصوصاً آئیس نے اس شہر کا سکون چھین لیا ہے اب تو آئیس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خواتین سے بھی موبائل چینے جا رہے ہیں جب کیتانوں میں ہو یہ رہا ہے کہ جرائم واقع ہونے کے باوجود ایف ایارز کا اندراج نہیں کیا جا رہا ایک قانونی حق یعنی ایف ایار ایک عام شہری کو کسی تگڑی سفارش کے بغیر نہیں ملتا آج کل تو روزنامچو کی بجائے سادہ کاغذ پر جرائم کا شکار ہونے والوں کو ٹرھایا جا رہا ہے آن لائن ایف ای ایار کا نظام فوت ہو چکا ہے اور جو نتنے ایپ لانچ کی گئے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بنانے والوں کو یا تو ان کا معاوضہ مل گیا ہے اور یا کچھ لوگ اسی وجہ سے تنخواہ وصول کر رہے ہیں یہاں تک کہ پولیس کے اپنے سوشل میڈیا پیجز سے پولیس اہلکاروں اور افسروں کے ذاتی اکاؤنٹز زیادہ پاپولر ہیں اسیس پی کاشف زلفکار کے سامنے بلا شبہ مسائل کا امبار اور مشکلات کا پہاڑ ہیں لیکن ان کی پیشاورانہ قابلیت اور دیانتداری کو کارکردگی میں ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھنا کیا یہ ایک بہترین موقع ہے خدا کرے کہ پیشاور کے شہریوں کے یہ مسائل جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کم ہونا شروع ہو اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ کلی کچھہریوں کا اثر انو انعقاد کیا جائے تاکہ شہریوں کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع مل سکے اب تو کوئی آلہ پولیس حکام سے مل بھی نہیں سکتا اللہ آگے خیر کرے اپنا خیال رکھئے اور دیکھ دے رہیے کریم کہان مل سکتا ہے